اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم یور ٹیوٹر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھا ہوں گا فرسٹ یہ ماتھمیٹکس تو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ویلیوز آف تر ٹرگنومیٹرک فنکشن اور اس کے ساتھ سٹوڈنٹس ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا گراف سوف در ٹرگنومیٹرک فنکشن اس میں سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ ہم ٹرگنومیٹرک فنکشن کے گراف کس طرح سے ڈراغ کریں گے اس کا ہم پروسیجر دیکھیں گے تو چلے سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس چپٹر نمبر 11 میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائلیوز آف ٹرگنومیٹرک فنکشن تو سٹوڈنٹس پریویس لیکچرز میں اور پریویس چپٹرز میں ہم نے ٹرگنومیٹرک فنکشن کی جو وائلیوز فائنڈ آوٹ کی تھی 0 ڈگری پہ 30 ڈگری پہ 45 ڈگری 60 ڈگری اور 90 ڈگری پہ تو ان اینگلز پہ ہم نے ٹرگنومیٹرک فنکشن کی وائلیوز فائنڈ آوٹ ہم کر چکے ہیں اور اسی طرح سے سٹوڈنٹس ہم نے چپٹر نمبر 9 اور چپٹر نمبر 10 میں ہم نے یہ کچھ ریزلٹس بھی اسٹیبلش کیے تھے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سائن مائنس ٹیٹا مطلب سائن کے اینگل کے ساتھ اگر مائنس ہے تو وہ مائنس سٹارٹ پہ آ جائے گا مائنس سائن ٹیٹا بنے گا اسی طرح سے اگر ہم سیکنڈ پہ دیکھیں کاؤز آف مائنس ٹیٹا تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس کاؤز ٹیٹا کے ایکل ہے مطلب اگر کاؤز کے اینگل کے ساتھ مائنس سائن آئے گا تو وہ مائنس ختم ہو جائے گا اور اسی طرح سے سٹوڈنٹس اگر ٹینجنٹ کے اینگل کے ساتھ مائنس آئے گا تو وہ مائنس جو ہے وہ سٹارٹ پہ آ جائے گا اسی طرح سے سٹوڈنٹس جب ہم نے الائیڈ اینگل کا ٹاپک پڑھا تھا تو اس میں ہم نے کچھ یہ ریزلٹس اسٹیبلش کیے تھے کہ اگر ہمارے پاس سائن پائے مائنس ٹیٹا ہے تو پائے چونکہ نائنٹی کا ایون ملٹیپل ہے اور ایون ملٹیپل کے کیس میں جو ہے وہ ٹرگنومیٹک فنکشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا تو اس کا آنسل سائن ٹیٹا ہی رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ سیکنڈ کوارڈرن کو ریپریزنٹ کرتا ہے پائے مائنس ٹیٹا تو اس لیے اس کے ساتھ یہاں پہ پلاس کا سائن آئے گا اسی طرح سے سٹوڈنٹس نیکسٹ اگر ہم دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاؤز پائے مائنس ٹیٹا which is equal to minus کاؤز ٹیٹا یہ چونکہ سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس جو لائٹ اینگل ہے پائے مائنس ٹیٹا یہ پائے جو ہے وہ ایون ملٹیپل ہے نائنٹی کا اس لیے جو ٹرگنومیٹک فنکشن ہے وہ سیم ہی رہا اور مائنس سائن کی ریزن یہ ہے کہ پائے مائنس ٹیٹا چونکہ سیکنڈ کارڈن میں ہے اور اس وجہ سے سیکنڈ کارڈن میں چونکہ کاؤز نیگٹیو ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ اس کے ساتھ مائنس آیا ہے اس لیے نیکسٹ فنکشن کو اگر ہم دیکھیں ٹینجنٹ پائے مائنس ٹیٹا تو which is equal to مائنس ٹینجن ٹیٹا تو اس کی بھی ریزن سٹوڈنٹس پائے چونکہ نائنٹی کا ایون ملٹیپل ہے اس لیے یہاں پہ جو ٹینجنٹ ہے وہ ایز ایز ہی رہا اس میں چینج نہیں آیا اور مائنس سائن چونکہ یہ اینگل جو ہے وہ سیکنڈ کارڈن میں ہے سیکنڈ کارڈن میں جو ٹینجنٹ ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ اس کے ساتھ مائنس سائن ہے اور اسی طرح سے نیکسٹ ٹورنٹس اگر ہم دیکھیں سائن پائے بلاس ٹیٹا which is equal to مائنس سائن ٹینجنٹ ٹیٹا تو یہ بھی چونکہ سٹوڈنٹس ایون ملٹیپل ہی ہے اس لیے ریشو چینج نہیں ہوئی پائے بلاس ٹیٹا چونکہ تھرڈ کارڈنٹ ہے تو تھرڈ کارڈنٹ میں سائن ریشو چونکہ نیگٹیو ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ مائنس کا سائن ہے اس طرح سے نیکسٹ ٹورنٹس اگر ہم دیکھیں کاؤس پائے بلاس ٹیٹا تو یہ اس کانسر مائنس کاؤس ٹیٹا ہے اسی طرح سے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں ٹینجنٹ پائے بلاس ٹیٹا this is equal to ٹینجن ٹیٹا reason اس کی یہی ہے کہ نائنٹی کا ایون ملٹیپل ہے اس لیے اس میں چینج نہیں آیا اور دوسرا سٹوڈنٹس چونکہ یہ پائے بلاس ٹیٹا تھرڈ کارڈنٹ میں ہے تھرڈ میں ٹینجنٹ چونکہ پازیٹیو ہوتا ہے اس لیے یہ پازیٹیو ہی آئے گا اس کانسر اور نیکسٹ اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹس سائن ٹو پائے مائنس ٹیٹا اگر اس کو ہم دیکھیں تو سٹوڈنٹس ٹو پائے چونکہ ایون ملٹیپل ہی ہے اس لیے ریشو میں چینج نہیں آیا اس کا آنسر ہے مائنس سائن ٹیٹا اور اگر ہم کارڈرن کے بات کریں یہ ہے فورتھ کارڈرن میں اور فورتھ کارڈرن میں ہمارے پاس جو سائن فنکشن ہے وہ اس کی ویلیو نیگٹیو ہوتی ہے اس وجہ سے یہاں بے ساتھ میں مائنس سائن ہے نیکسٹ cause 2 Pائے مائنس ٹیٹا پوزیٹیو cause ٹیٹا اس وجہ سے ہے کیونکہ فورتھ کارڈرن میں cause pork یا cause کی جو ویلیو ہے وہ positive ہوتی ہے اور اسی طرح سے last پہ ہمارے پاس thờiWait2Pائے مائنس ٹیٹا اس kanaensus դیٹا اس وجہ سے ایک تو یہ ایون ملٹیپل ہے اور دوسرا یہ فورتھ کارڈرن میں ہے اور فورتھ کارڈرن میں جو ٹینجرٹ ریشو ہے اس کی ویلیو نیگٹیو ہوتی ہے ی lifetime پہ سٹوڈنٹس ان آئیڈنٹیٹیز کو ریوائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی ہیلپ سے ہم کچھ اینگلز پہ جو ویلیوز ہیں وہ ہم ٹرگنو میٹرک فنکشنز کی ان اینگلز پہ ویلیوز ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ میں آپ کو ان اینگلز کے بارے میں بھی بتاتا ہوں تاکہ جب سٹوڈنٹس ہم گراف کنسٹرکٹ کریں گے چپٹر نمبر ٹرگنو میٹرک فنکشنز کی جب ویلیوز فائنڈ آؤٹ کرنے پڑھیں گی تو ہم ان ریزلٹس کو یوز کر کے ایزیلی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کر لیں گے تو سٹوڈنٹس جو ہم نے ریزلٹس ریوائز کیے ہیں ان کو ریوائز کرنے کا ان آئیڈنٹیٹیز کو ریوائز کرنے کا پرپس یہ تھا کہ ہمارے پاس ان فالونگ اینگلز پہ ہم ترگونومیٹرک فنکشنز کی ویلیوز کو ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکیں ان میں سٹوڈنٹس ہمارے پاس مائنس 30 ڈگری ہے مائنس 45 ڈگری ہو مائنس 60 ڈگری مائنس 90 ڈگری اس کے علاوہ سٹوڈنٹس پلس مائنس 120 ڈگری پلس مائنس 135 ڈگری پلس مائنس 150 ڈگری پلس مائنس 180 ڈگری اس کے علاوہ پلس مائنس 210 ڈگری 225 ڈگری 240 ڈگری 270 ڈگری اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان اینگلز کی بھی ویلیوز ایزیلی ان ایڈنٹیٹیز کی ہیلپ سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں 300 ڈگری 350 ڈگری 330 ڈگری 360 ڈگری تو جب ہم گراف بنائیں گے تو ہم ان ریزرٹس کو یوز کر کے ان اینگلز پہ ہم ٹرگنومیٹرک فنکشن کی ویلیوز جو ہیں وہ ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں گرافز آف ٹرگنومیٹرک فنکشن تو سونس ہمارے پاس سکس ٹرگنومیٹرک فنکشن ہیں سائن ایکس کال ایکس ٹینٹ ایکس اور اسی طرح سے تین ان کے لیسی کو کر سکتے ہیں اب ہم اس ٹرگنومیٹرک فنکشن میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ان ٹرگنومیٹرک فنکشن کے گرافز دور کرنا ہے سیکھیں گے تو سٹورنٹس اس کے لیے سب سے پہلے ہم پریریس کلاسز میں جو ہم لینئر اکویشن کے گرافز بناتے تھے اس کا پروسیدر ایک دفعہ ربائز کریں گے اور بلکل اسی کو ادابت کرتے ہوئے ہم پریجپنومیٹرک فنکشن کے گرافز zm n سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تھی linear equations ہو سی ہیں linear equations یا linear equations ایک ایسی equation ہے جس میں variable to power ہے وہ 1% ہے تو ان linear equations کا graph جو ہم پیدیس کلاسز میں سیکھا تھا اور بنائیا دیتا اس کو ہم ایک دفعہ revise کرے گی اور پھر بالکل انہی steps پر ہم جو 6-3Dometric functions ہیں ان کے گراف پرانا سکھیں گے سب سے پہلے for graphing the linear equations of the form اس طرح سے equations a1 x plus d1 y plus c1 equal to 0 this is equation number 1 second equation a2 x plus b2 y plus c2 equal to c2 تو یہ سب سے مارے پاس تو ان کیقیشن کا graph ہم کس طرح سے بناتے ہیں اس پرسیڈر کو دیکھیں گے we have been using the following procedure تو سونس ہم اس پرسیڈر کو use کتے ہیں جو ہمارے پاس سونس اگر ہم دیکھیں tables of the ordered pairs are constructed from the given patient سونس میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتاتا کہ ہم سب سے پہلے ہم کیا آتے ہیں ہم ایک table draw کرتے ہیں اور اس table میں یہاں پر for example ہم x کی ویلیوز لیتے ہیں تو ہم ایک table بناتے ہیں for example ہمارے پاس پوری بھی equation اگر ہم x کی جگہ پہ zero substitute کرتے ہیں اور y کی ویلیوز لیتے ہیں اور y کی ویلیوز لیتے ہیں تو سونس اس طرح سے ہم اس table کو fill کریں گے جس میں ہمارے پاس x اور y کی ویلیو ہوں گی ان ویلیوز کو x ایکسز اور y ایکسز کے جو ہمارے پاس plane ہے اس plane میں ہم ان کو locate کریں گے اور locate کرنے کے بعد ہم اس کو join کریں گے تو join کرنے سے ہمارے پاس ہے linear equation کا جو straight line ہے یا line segment وہ ہمارے پاس ہے جو ہوگا number 2 point پہ دیکھیں تو سب سے پہلے students ہم کیا کریں گے کہ ہم tables of the ordered pairs are constructed from the given equation تو جو بھی equation given ہوگی اس میں سے ہم table construct کرتے ہیں اور اس کے بعد students the points corresponding to these ordered pairs are plotted اور located تو اس کے بعد students ہم جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو x-axis اور y-axis ہوتا ہے یہاں تو پرزامپل ہمارے پاس x-axis ہے یہ ہمارے پاس y-axis اور اس کے بعد ہمارے پاس table میں جو بھی points آتے ہیں ان پوائنٹس کو ہم x-axis اور y-axis پر locate کرتے ہیں اور locate کرنے کے بعد the points representing them are joined by line segments اس کے بعد ہم کہہ کرتے ہیں کہ جو بھی points ہم locate کرتے ہیں ان پوائنٹس کو ہم ایک line segment کی help سے join کرتے ہیں اور join کرنے سے ہمارے پاس جو linear equations ہیں ان کا graph construct کو جاتا ہے تو ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے ہم جو trigonometric function ہم کا graph بھی draw کریں گے اور اس کے لئے ہم trigonometric functions graph draw کرنے کے لئے next trigonometric functions کے لئے جے ہمیں کیا proceedure exactly the same procedure is adopted to draw the graph olt achim جس ترہاں سے ہم نے linear equation تا graph جو proceed پوائنٹس میں ڈینئر ایکویشن کا ڈراؤ کرنے میں پھولو کیا ہم بالکل سیم پروسیڈر کا ہم پھولو کریں گے کہ سب سے پہلے ہم table of audit جے کنسٹرکٹ کریں گے اس کے بعد ہم x-axis اور y-axis سے along جو حلیل ہیں ان کو لکیٹ کریں گے لیکن اس میں صورت فرق اس چیز کا ہے کہ ہمارے پاس جو لینئر ایکویشن ہے لینئر ایکویشن کا خراب جو ہے وہ ایک spread line بلتا ہے پوائنٹس کو جو ہے وہ ہم line segments کی help سے ہی آپس میں جوائنٹ کریں گے اور ہمارے پاس جو trigonometric functions ہیں trigonometric functions کا جو graph ہے وہ smooth curve بلتی ہیں تو صرف یہ اتنا ہی فرق ہے کہ ہمارے پاس جو trigonometric functions ہیں ان کے graph جو ہمارے پاس smooth curve بلتی ہیں اور ہمارے پاس linear equations ہوتی ہیں linear equations کے جو graph ہم وہ line segments بلتی ہیں نمبر ون پہ ہم دیکھیں table of ordered pairs x, y is constructed سب سے پہلے چونے x اور y کی values کو find out ہم table of ordered pairs constructing it when x is mirror of the angle and y is the value of the trigonometric ratio for the angle of mirror x تو اس کو students میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ for example ہمارے پاس ایک function ہے y is equal to sine x تو یہاں پہ جو x ہے x جو ہے وہ angle کو represent کر رہا ہے اگر ہم x کی جگہ پہ 30 degree put کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا y is equal to sine 30 degree اور students sine 30 degree کی value ہمارے پاس ہوتی ہے 1 by 2 اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو order pair ہے وہ بنے گا x کی value تھی ہمارے پاس angle جو کہ 30 degree ہے اور اس کے corresponding جو ہمیں y کی value ملی ہے وہ ہے 1 by 2 تو یہ students ہمارا ایک order pair بنا ہے جس کو ہم x axis اور y axis کے against لکھیں گے تو مزید اس کو اگر ہم دیکھیں point number 1 کو اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں table of ordered pairs x, y تو یہاں پہ students اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس x کی value ہے اور اسی طرح سے اس کے against جو ہمیں y کی value ملی ہے x اور y کی value کا یہ order pair ہے is constructed when x is the measure of the angle x جو ہے students وہ ہمارے پاس angle ہے and y is the value اور y وہ value ہے of the trigonometric ratio for the angle of the measure x تو اس angle کے against جو ہمیں sin 30 پہ value دی ہے وہ ہمارے پاس y کی value ہوگی اس طرح سے students ہم تب سے پہلے order pair construct کریں گے next time point number 2 کو دیکھتے ہیں the measures of the angles are taken along x-axis تو یہ سب سے important بات ہے جس کو students آپ اچھے سے یاد رکھی گا جب ہم graph بھی construct کریں گے تو اس میں جو ہم angles ہیں ان کو ہم x-axis کے along لیں گے اور number 3 پہ students اگر ہم دیکھیں the values of the trigonometric functions اور ان angles کے against جو ہمیں جو بھی trigonometric function ہوگا اس trigonometric function کی ہمیں اس angle کے against جو values ملیں گی are taken along y-axis تو ان values کو ہم y-axis کے along لیں گے next students ہم point number 4 کو دیکھتے ہیں point number 4 ہے the points corresponding to the ordered pairs are plotted on the graph paper تو students اس کے بعد ہمارے پاس ہی جو order pairs ہیں چونکہ ہم نے decide کر لیا ہے کہ ہم angles کو along x-axis لیں گے اور اس کے corresponding جو trigonometric functions کی values آئیں گی ان کو ہم y-axis کے along لیں گے ان values کو locate کرنے کے بعد plot کرنے کے بعد ہم ان points کو آپس میں join کریں گے اور join کرنے سے ہمارے پاس جو ہیں وہ smooth curves بنیں گی تو point number 5 میں اگر ہم دیکھیں students point number 5 میں ہیں these points are joined with the help of smooth curves تو students جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو linear equations ہیں linear equations میں جب ہم ordered pairs میں جو points ہوتے ہیں ان points کو جب ہم graph میں آپس میں join کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس lines بنتی ہیں straight lines بنتی ہیں لیکن یہ بڑی ہی important بات ہے کہ جب ہم trigonometric functions کے points کو locate کریں گے جو ہیں تو locate کرنے پہ جب ہم ان points کو آپس میں join کریں گے تو join کرنے سے ہمارے پاس smooth curves بنیں گی تو یہ students ایک important mcqs بھی ہے کہ ہمارے پاس trigonometric functions ہیں ان کے جب ہم graphs بناتے ہیں تو ان کا graph کس طرح سے بنتا ہے ان کا graph جو ہے وہ smooth curves بنتی ہیں جو جو trigonometric functions ہوتے ہیں trigonometric functions جو ہے جب ہم ان کے graph draw کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس smooth curves بنتی ہیں نہ کہ line segments تو students جتنے بھی trigonometric functions ہیں جب ہم ان کے graph بنائیں گے تو وہ ہمارے پاس smooth curves بنیں گے اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ line segment نہیں بنیں گا اور نہ ہی students ان کے graph میں sharp corners یا breaks ہوں گی تو ان کی domain میں within their domain ان کے نہ تو یہ line segments بنیں گی اور نہ ہی ان کے sharp corners یا ان کے breaks ہائیں گی this behavior of curve is called continuity تو students اس طرح کا جو behavior ہے یہ continuity کہلاتا ہے it means that the trigonometric functions are continuous whenever they are defined تو students جب بھی trigonometric functions جو ہے وہ define ہوں گی جس domain میں بھی یہ defined ہوں گی تو students اس domain میں جو trigonometric functions ہیں ان کا graph جو ہے وہ continuous graph بنے گا moreover as the trigonometric functions are periodic so their curves repeat after a fixed intervals تو students کیونکہ trigonometric functions کا جو behavior ہے وہ predict ہوتا ہے یہ اپنی values کو repeat کرتے ہیں اس لیے ان کی جو curves ہیں وہ بھی ایک fix interval کے بعد repeat ہوں گی تو ان باتوں کو اور students trigonometric functions کا جو graph draw کرنے کا procedure ہے ہم اسے اچھے سے یاد رکھیں گے تاکہ next جب ہم ان کے graph draw کریں تو ہم easily trigonometric functions کے graph draw کر سکیں تو students آج کے لیکچر میں ہم نے values of the trigonometric function discuss کیا اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہم trigonometric function کا graph draw کرنے کے لیے کس procedure کو follow کریں گے تو امید کرتا ہوں students آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور یہ procedure بھی اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تاکہ next جب ہم اس procedure کی حد سے graph draw کریں تو ہم ان کو easily draw کر سکیں تو students اگلے لیکچر تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ